وقاس بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر خیردیت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے چوس کیا ہیلوو کائیس دس از وقاس محبوب اینڈ یور واشنگ میرے چینل دوستو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا ہی ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سامی بھائی سامی بھائی وہ آدمی ہے کہ یار آپ سوچنے سے اتنے فرشنیٹ مین ہے کہ انہوں نے ایک ہی کمر سے میں اپنے چینل کو اتنی ہائپ کریئیٹ کر دیا کہ یار بڑے بڑے یوٹیوبر جا کر ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ سامی بھائی کے برے میں نہیں جانتے تو وہ ہیں پاکستان کا ایک چمکتا دھمکتا ستارہ جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اپنی ایک مہینے کے اندر بندہ جب نیا یوٹیوبر آتا ہے تو اس کی ان کی جو چاس سے پانچ ویڈیوز ہیں وارل جا چکی آپ جا کر چینل کا وزر بھی کر سکتے دوستو تو آج کے ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے ویڈیو میں آپ کو وہ اتنی امپورٹنٹ ٹپس دینے والے ہیں جو کہ آپ کی لائف چینج کر سکتے ہیں لائف چینج ہے ٹپس آپ کو دیں گا ہم نے ایک یہ اور بھی پلان بنا رہے ہیں کہ اب ہم نے آپ کے چینل کو گروہ کرنا ہے جنہیں ویڈیوز کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ادھر سبسکرائب and don't forget to press like on button کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لئے ہمیں شاید لاتا رہتا ہوں let's start the video السلام علیکم اور اپنے چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلی کلیبریشن میرے ساتھ کی یہ میرے ایک بہت ایک میں سمجھ رہا ہوں کہ I'm very fortunate that you are with me here on my channel تو سب سے پہلی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سمی بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میرے چینل پر آ کر کیسا لگا میرا کام آپ کو کیسا لگا کیا میں لوگوں کی health کر رہا ہوں والیکم سلام ورحمت اللہ وکاس بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر خیر جیت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے انٹرویو کے لئے چونس کیا امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے چاہنے والے جیسے اس لفت آپ کو دیکھ رہے سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے چینل پر میں آیا آپ نے مجھے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک چوٹے لیول کی یوٹیوبر جب اتنی محنت کر رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے ساتھ میں اور اپنا بھی ایک نام بنا رہا ہے تو مجھے خود یہ بہت اچھا لگتا ہے بڑے بڑے یوٹیوبرز کی میں چینل پر جا کے وزٹ کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں وہ بڑے عجیب اور مغرور انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ان کی جو گفتگو ہوتی ہیں جو ان کی غرور ہوتی ہیں چند یوٹیوبرز بہت سارے ایسے نہیں ہیں بہت سارے ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز جن سے ہم نے سیکھا اور بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھیں مصرفیت کی وجہ سے ان میں ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو ٹائم نہ دیا ہو لیکن وہ بہت اچھے ہیں کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو مغرور ہوتے ہیں بتانے میں بھی اور سمجھانے میں بھی اور خاص کر جو ویڈیو میں دیکھتے ہیں اسوں بھی کافی غرور سے بولتے ہیں آپ نے وہ چیز میں نے نہیں یہ کہا اور الحمدللہ جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ مخلص بھی ہوتے ہیں اور آگے جا کے کچھ بدل جاتے ہیں اور کچھ اسی طرح رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح رکھیں آپ لوگوں کے ہیلپ کرتے جائیں تو اچھی بات ہے چھوٹے یوٹیوبرز جو اتنی محنت سے کام کرتے ہیں تو وہ ایک مقام کو پہنچ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہی ٹوبر ہوتے ہیں جو بڑے لیول پر پہنچ کے بھی وہ مغہور اور ایسے نادانی والی عرقات کرتے ہیں چیز کی وجہ سے ان کے اوپر بیوز نہیں آتے آپ دیکھتے ہوں کہ آٹھ نو دس لاکھ اس کی فالورز اور سیبر ہوتے ہیں اور بیوز کچھ نہیں ہوتے تو یہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ان کو اپنے ایسے دور کر رہے ہیں دوسرا قیشن سمیے بھائی آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا اس کے پیچھے کیا راز ہے پلیز ہم سب کو بتائیے چینل کا خیال کچھ اس طرح آیا کہ میں پہلے کام کر رہا تھا مختلف ٹوپیکس پر کام کر رہا تھا میرے اور بھی چینلز ہیں جن کی سبسکرائبر لاکوں میں ہیں تو ان میں میں کام کر رہا تھا لیکن خود میں ایسے سکرین پر نہیں آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا دن نہیں چاہتا تھا کہ میں کیمرے کے سامنے آؤں لیکن ابھی حالیات دنوں میں میں نے دیکھا کہ لوگ ایک ٹاپک کو کافی سرچ کر رہا ہے ان کو ان کی ریزلٹ نہیں مل رہے جو وہ جانا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کو کچھ مسائل درپیش دیں پیس بک ویڈیو منٹیزیشن کے حوالے سے تو میں نے دیکھا کہ وہ کافی ڈونڈ رہے ہیں یا وہاں اور ان کو نہیں مل رہا میں گروپ میں اکثر بتاؤ وہ بتاؤ جب میں نے وہ محسوس کیا کہ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور یوٹیوب پر بہت ساری یوٹیوبر موجود ہیں مگر وہ نہیں بتا رہے تو پھر میں نے سوچا کہ یار آؤ اور اس کو مطلب بقاعدہ ایک چینل کے ترو میں اس کو سمجھاؤں تو پھر میں نے چینل کا آغاز کیا اور الحمدللہ کافی محبت ملی لوگوں سے اور دوستوں سے اور انہوں نے مجھے کافی احساب ضائع دی کہ آپ جو میں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں پھر میرا خیال تب پہلے شروع شروع میں کہ میں ایک دو ویڈیو بناوں اور جو لوگ سیکھنا چاہتے تھے میں ان کو اسی دو ویڈیوز میں ہی کور کر اور بتا دوں لیکن آہستہ آہستہ مجھے کافی فیار ملا محبت ملا جو ابھی تک قائم ہے اور میں ہوں اس وقت چینل پر تیسرا قویشن آپ سے یہ ہے کہ جناب آپ نے اتنے کم ورسے میں اتنا گروہ کیسے کر لیا ایسی کونسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کر لے ہیں اور باقی لوگ میں ہم لوگ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمارا چینل اتنا گروہ نہیں کر رہا تو ایسی وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہم میس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ہم میس سمجھ نہیں رہے کہ یا وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے چینل میں نہیں کر رہے تو ان کے بارے ہمیں بتائیے کہ آپ ایسا کیا کریں جس کی وجہ سے آپ کو چینل جو ہے بہت جلد ہی آسمان کو چھونے لگ گیا ہے جہاں تک گروہ ہونے کا بات ہے کہ آپ نے کس طرح جلدی جلدی اپنے سبسکرائبر فائلی ہے تو میرا ابھی تک واش ٹائم پورا نہیں ہے اور الحمدللہ سبسکرائبر تین ہزارے کتیسوں سے بڑھ چکے ہیں جو نئے چینل پر تو یہ کافی اچھی بات ہے یہ مجھے اس طرح ملا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کرتا رہا اور لوگوں مجھے سبسکرائب کرتے رہے اور حتیٰ کہ وہ مجھے ورس اپ دن کے رات کے کسی بھی وقت وہ مجھے میسیج کرتے میں ان کو ریپلائی کر لیتا اور ان کی ہیلپ کر لیتا جو بھی مجھ سے ہوتا تو اس طرح لوگوں کی ایک بروسہ میں نے اصل کیا اور اس کی وجہ سے آج کافی لوگوں نے بروسہ کیا اور اچھی خاصے سبسکرائبر ملے آخری کوئیشن آپ سے یہ ہے سمی بھائی کہ آپ ہمارے جو ویورز ہیں آپ کے ویورز بھی یہاں پر موجود ہیں میرے ویورز بھی یہاں پر موجود ہیں آپ ان کو کیا ٹیپس دیں گے کہ وہ اپنے چینل کو بہت جلد گروہ کر لیں اور وہ بھی ایک اچھا اپنا نام پیدا کر لیں یوٹیوبرز کو یہ ٹیپس دوں گا کہ محنت لگن کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کام کرتے جائیں پیسو کے لیے نہیں سب سے پہلے آپ یہ پیسو والی جو سوچ ہیں یہ سائٹ پر رکھیں اور پہلے محنت کریں شوق سے اور شوق کو بھی فورا کریں اور اس ٹاک پر محنت کریں انشاءاللہ آپ ایک کامیابی حاصل کریں گے شروع شروع میں آپ کو کافی سارے مسائل درپیش ہوں گے آپ مایوس بھی ہوں گے یا واقع مسائل بھی ہوں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ ایک مقام پر پہنچیں گے بہت شکریہ وقاس بھی آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے اور آپ کی چھانے والوں سے باتیں کر کے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پھر ایسے املاقات کریں گے ایسے انٹرویوز اپنے دوستوں کے ساتھ کریں گے جو نئے نئے ہیں ان کو بھی اٹھائیں گے اور اس سے پہلے یہی بات کروں گا کہ آپ اپنے پاؤ پر محنت کریں اپنے پاؤ پر کڑے ہو جائیں اور جب آپ ایک پاؤ پر کڑے ہو جائیں گے تو ایک بڑے ٹوبرز کا میں کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا تو بتارتک کے دنیا جو ہے وہ سرج کو یعنی جو سرج نکلتا ہے ان کو ہی سلام کرتی ہے تو اپنے آپ کو ایک سرج کے معنی ایک مقام تک پہنچا ہے تو انشاءاللہ پر آپ کی لوگ عزت کریں گے قدر کریں گے اور میں ایسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ اللہ تعالیٰ خامیاب کرے آباد رکھے اور آپ پچھانے والوں کو ہمیشہ سلامت رکھیں بہت سارے دعاوں کی درخواست ہیں اسلام علیکم ہمارے چینل پر آئے آپ نے سب سے پہلے یہ مجھے احساس بخش ہے کہ میرے ساتھ کلیبریشن کے ایم ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ